بسم اللہ الرحمن الرحیم بہاری سے آپ کو بتائیں گے سجنہ زورنہ کس کو اچھا نہیں لگتا بہاری کے شہریوں نے عید کے لیے کپڑے جوتوں کی خریداری کے بعد اب خود کو خوبصورت دکھانے کے لیے ہیر سلانس کا رکھ کیا ہے ایسے میں بالوں کی کانچار اور شیف خط بنانے کے ماہر پولنے کی نعمت سے محروم تین سگے بھائیوں نے خوب دھوم مچا رکھی ہے پورے بہاری شہر سے بہت اچھا کام چل رہے ہیں نادا بہت اچھا کام کر دیں میں ایک کے نٹھے تو لائنچ کھڑا سی ویڈ کر رہا تھا کیوں انہوں نے کام بہت پسان دا اور بہت صاف اور بہت نفیس کام کر دیں ان میں بہت خوش ہیں سواستے ایک کے نٹھے انتظار کیتا ہے انہوں نے میرا نمبر آیا اور میں شیف کروا رہے ہیں کٹنگ کروا رہے ہیں بہت اچھا اور بہت نایستری کنال لے سے تیار کر دیں یہاں پہ آپ کو نواب شاہ سے بتائیں گے محمد بورا دسٹرک ریپورٹر رائل نیوز کی ریپورٹ کے مطابق شہید بینظیر آباد نواب شاہ سابق صدر عاصف علی زرداری نے اید الفطر کی نماز زرداری ہاؤس نواب شاہ میں ادا کی نواب شاہ زرداری ہاؤس نواب شاہ میں عاصف علی زرداری کے ساتھ مقامی قیادت کے دہنماوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے نماز کے بعد ملک کی سلامتی اور بھلائی کے لیے خصوصی دعا کی گئی ساہی بھال سے افسوس ناخبر سے آپ کو اگاہ کریں گے سمال انڈسٹری سٹیٹ میں کانسیمیٹک فیکٹری میں آگ لگنے کا واقعہ ظلہ انتظام میاں نے اطلاع ملتے ہی اندادی کاروائیاں شروع کرتی ہیں ڈیپٹی کمیشنر محمد عویس ملک نے موقع پر پہنچ کر اندادی کاموں کی نگرانی کی آگ بجانے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں حبر سے اگاہ کر رہے ہمارے نمائندے ساجد اقبال گھومن ڈسٹکس یال کوٹ کی تحصیل پسرور سے جہاں ایک اوبرتا ہوا نام ایڈی کنگ ریپر جس نے تھوڑی عرصے میں سوشل میڈیا بھی اپنا نام کمائیا اپنی محنت سے ایڈی کنگ ریپر کا ایک نیا سانگ ریلیس ہوا ہے گھبرو سیال کوٹی آئی آپ کو بھی سناتے ہیں ہبر ہے جنڈ سے جہاں پر پورے پاکستان کی طرح اید الفطر انتہائی مذہبی جوش و رزبے سے منائی جا رہی ہے اس موقع پر پیچی آئی میجر گروپ چیپ آرگنائزر تحصیل جنڈ ملک آسیم خان آوان نے رائل نیوز سے بات کرتے ہوئے اہل پاکستان اور اہل علاقوں کو اید کی مبارک پات دی ہے ہمیں آپس میں اخوات اور رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے مزید جانتے ہیں اپنے نمائند شہزاد کمر شاکر سے جی شہزاد آگاہ کیجئے گا شہر میں اور یہ ڈیرہ جو ہے وہ ملک آسیم خان آوان جو کہ چیپ آرگنائزر ہے میجر گروپ پی ٹی آئی تحصیل جنڈ کے اور اید الفطر کے آج اس پرومسارت موقع پر میرے ساتھ وہ موجود ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر اس پرومسارت موقع پر آپ جو ہے وہ جنڈ کے عوام کے لیے اوارال پاکستان کے لیے کیا پیغام دینے چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شہزاد صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس عید کے پرومسارت موقع پر آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا لہٰذا اس عید کے ایونٹ پر میں آپ ہیں اہل اسلام کو یہ عید الفطر کی مبرک بات پیش کرتا ہوں اور میں لوگوں کو سپیشلی یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ آپ لوگ جو ہیں سپیشلی جو بھی اچھے ایونٹ ہوتے ہیں عید وغیرہ اس میں آپ جو غریب نادان اور جتیم طبقے کے لوگ ہیں ان کا خاص کیال رکھا جائے جس حد تک بھی ہو سکے ان کی ضروریات کو مد نظر رکھے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے لہٰذا اسی چیز کا میں ساتھ فیدہ اٹھاتے ہوئی ہے لوگوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ برائے مربانی جو مجودہ صورتحال سیاسی طور پر بنی ہوئی ہے اس کو آپ لوگ ذاتیات کی حد تک مت لے جائیں لہذا سب سے پہلے ہمارا ملک ہے پاکستان ہے اور اس کے بعد باقی چیزیں ہیں لہذا جو لوگ بھی ہمارے جو فورسز وغیرہ پہ یا ہمارے اداروں پر تنقید کر رہے ہیں برائے مربانی آپ لوگ تھوڑا سا اس چیز میں تھوڑا سا وہ خیال رکھیں لہذا بارہ تاریخ کو ہمارے خان صاحب عمران خان صاحب اٹک میں تشریف الارہ ہیں میجر صاحب کی کال پر اور انشاءاللہ ہم جنڈ کی طرف سے تشریف جنڈ کی طرف سے ہماری بھرپور نمیندگی ہوگی انشاءاللہ جی اس پر مسارت موقع پر غریب یتیم اور نادار لوگوں کا جو ہے وہ خصوصی طور پر خیال رکھنے چاہیے ان کا یہ کہنا تھا کیمرہ میں ندیم ملک کے ساتھ شہزاد کمرشاہ کے رائل نیول جنڈ اٹیک سمندری سے آپ کو بتائیں گے سمندری کے شہریوں نے عیدل پتر کی نماز کی ادائیگی کے بعد قبرستانوں کا رکھ کر لیا ہے سمندری کے شہریوں نے عیدل پتر کی نماز کی ادائیگی کے بعد قبرستانوں کا رکھ کر لیا شہری اپنے پیاروں کی قبروں کو پانی سے دھو کر سپائی سپائی کر کے بعد میں گولاب کی پتیاں اور پھول بکھیڑتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں اس دنان شہریوں کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں سمندری کے شہریوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر انسان کا دل کرتا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ عید کی خوشیاں منائے ہمارے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں پر آ کر ہمارے دل کو کافی سکون ملتا ہے دیرہ گازی خان سے آپ کو بتا رہے ہیں دیرہ گازی خان میں نماز عید الفیتر کے چھوٹے برے اجتماعات منقید ہوئے ہیں دیرہ گازی خان میں نماز عید الفیتر کے چھوٹے برے اجتماعات منقید ہوئے کمیشنر لیاکت علی چھٹا ٹیپٹی کمیشنر محمد حمزہ سالک افسران ملازمین اور شہریوں نے ڈی جی خان جم خانہ کلپ میں نماز عید عید عدا کی ہے اس تحقہ میں پاکستان ملک اور قوم کی خوشحالی کے لئے خصوصی دعا بھی کی گئی سمندرے سے آپ کو بتائیں گے اید الفیتر کی نماز عدا کرتی گئی ہے فیاز مدینہ کی جانب سے اید الفیتر کی نماز چھے بجے ڈاکٹر عبدالقدیر پاک میں عدا کی گئی ہے اید الفیتر کے نماز کے بعد درود و سلام پڑھا گیا ملک کی سلامتی کے لئے دعائیں بھی کی گئی شہریوں نے اید الفیتر کی نماز کے ادائ maze کے بعد ایک دوسرے کو گلے مل کر اید الفیتر کی مبارک بات بھی تھی ڈی جی خان سے آپ کو بتائیں گے ڈی جی خان جم خانہ کلپ میں چاند رات کو خواتین کی لئے میلہ سجایا گیا جس میں مہندی چوریاں بوتیک کھانے پینے اور دیگر اشرا کی اسٹالز لگائی گئے ہیں کتب میلا بھی کتب بینوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا جھنگ سے آپ کو بتائیں گے ڈیپٹی کمیشنر ایڈنسٹریٹر جھنگ شاہید عباس جوئیہ نے ایدل فیتر کے موقع پر لوکل گورنمنٹ کو اید پر مسالی سپائی کا حکم دے دیا ہمارے انوائندر ریاض نول کی ریپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر جھنگ شاہید عباس جوئیہ نے ایم سی کی مشرینری کے ہمراہ شہر میں مارچ کیا اور ڈمپنگ پوائنٹ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سپائی کے اقام کا جائزہ لیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر شاہید عباس جوئیہ نے مساجد امام بارگاہ اید گاہوں کے اطراف کے خصوصی سپائی کے اقامات بھی چاری کیے اید کے دنوں میں ٹرافک کی روانی کو محصر بنانے کے لیے اضافی پٹرولنگ موبائلز آؤٹ کیے گئے ہیں ڈیریکٹر ساؤت پنجاب راو شاہ نواز کی ریپورٹ کے مطابق آئی جی نیشنل ہائی ویز اور موٹر ویر پولیس اینام گنی کے بین کے مطابق ڈی آئی جی فیدا حسین مستوئے سیکٹر کمانڈر ایم فور خانے وال سیکٹر کمانڈر جعوید اقبال چدھر کے حکم پر پینٹی بھٹیاں سے سکھر ایم فور اور ایم فائیو کی تمام بیچ ہائی ویز میں اید کے دنوں میں ٹرافیک کی روانگی کو موسط بنانے کے لئے زافی پٹرولنگ موبائلز آؤٹ کی گئی اب اس شامل کرتے ہیں باغو کی شہر لاہور سے کرونا وائرس کی وبا کے بعد اید الفیتر کو آج پاکستان کی کونے کونے میں جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے امت مسلمانے رمضان مبارک کے مقدس مہینے کو عقید و اترام سے منایا جبکہ دوسرے جانب امت مسلمان اید الفیتر کی خوشیوں کو خوب جوش و جذبے سے منا رہی ہے تفصیلات جانتے ہیں محمد دانش احمد خان کی استیپوٹ میں جی بلکل کرونا وبا کے بعد جونس ہے وہ پاکستان میں جوش و جذبے کے ساتھ اید الفیتر بنائی جا رہی ہے شہر لاہور کے اگر بات کرو تو لاہوریوں نے اید الفیتر کی جو نماز ادا کرنے کے بعد قبرستانوں کا رخ کر لیا اور قبرستانوں میں جا کر اپنے پیاروں کو جا کر وہاں پر فاتح خانی کی دعائیں کی اس کے بعد جونس ہے کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ چھوٹی میٹھی عید کو کہا جاتا ہے تو لوگوں کی جو بڑی تداد ہے انہوں نے مٹھائیوں کی دکانوں پر پھیونیوں کی دکانوں کا رخ کر لیا گھروں میں جا کر اس کے بعد جونس ہے وہ میٹھے چیزوں کے ساتھ اپنے عید کا آغاز کیا جائے گا اس کے بعد جونس ہے آج گرمی زیادہ اس وجہ سے لوگ زیادہ گھروں میں رہیں گے اور شام کے اوقات میں جتنے بھی شہر لاہور کی عوام ہے وہ پارکوں کا رخ کرے گی اور ان کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو رشتہ داروں کے گھر بھی عوام جائے گی اگر اس کے علاوہ بات کروں سکیوٹی کے والے سے بھی جونس ہے وہ پارکوں کے باہر بھی جونس ہے وہ پولیس اس وقت اسکیوٹی اس کے فرائے سے انجام دے گی فیملیز کے لیے بڑے جونس ہے حکومت کی جانب سے اس دفعہ احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں اور اگر سائی فائی سترائی کی بات کروں تو شہر لاہور ویل وی ایم سی کی جانب سے بھی صفائی سترائی کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں اسے کے ساتھ روال نیوز کے نیوز سٹیوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں روال نیوز